بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج امران خان نے ملتان کے جلسے میں جو کہ امران خان کی پہلی اننگز کا آخری اوور تھا اس جلسے میں سب کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا ہے اور اس وقت امران خان نے پہلی بازابطہ طور پر وارننگ جاری کر دی ہے اور ایک آخری موقع دیا ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں کو ایک لاسٹ چانس دیا گیا ہے اور اشارے کنائوں میں بیٹوین دا لائنز امران خان بہت کچھ کہ گئے ہیں امران خان اہم ترین پیغام دے چکے ہیں جبکہ دوسری جانب امپورٹڈ حکومت اور بالخصوص شہباز شریف اپنی انا کی وجہ سے حکومت سے چپکے رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور انہوں نے دس جون کو بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا یعنی کہ جانے کا ارادہ رہ گیا ہے اب ظاہری بات ہے بھیجا تو جا سکتا ہے وہ ایک الگ ڈیویٹ ہے خود سے جانے کا ارادہ یہ ترک کر چکے ہیں اس سب میں لنڈن سے گرین سگنل دیا گیا ہے امران خان کی گرفتاری کا اور اب بیس بنائی جائے گی اور انتقامی کا روائی کا آغاز کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر اس کا بھی آغاز اس وقت کر دیا گیا ہے اس حوالے سے کچھ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے تو ناظرین اکرام امران خان نے آج ملتان کے جلسے کے ٹائم پر پورے پاکستان میں اپنی فیلڈنگ لگائی اس فیلڈنگ کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اس جلسے میں امران خان کو شرکت سے روکا بھی جا سکتا تھا اور امران خان پر حملے کا خطرہ بھی تھا اور تھریٹ الیٹ بھی جاری تھا تو امران خان نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کراچی میں لاہور میں پنڈی میں سکھر میں اور پشاور میں اور اہم ترین شہروں میں لوگوں نے اکٹھے ہو کر یہ جلسہ دیکھنا ہے سائملٹینیسلی پورے پاکستان میں لوگ ہوں گے کہ یہاں پر کپتان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آل ریڈی ہر شہر کو جام کرنے کے لیے عوام وہاں پر موجود ہوگی اس سب میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ آلہ ترین حکام اور اس میں پاکستان کے اہم ترین ادارے بھی ہیں ان کی جانب سے امران خان پر حملے سے متعلق تھریٹ الیٹ جاری کر دیا گیا ہے آلہ حکام نے امران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو تھریٹ الیٹ سے آگاہ کر دیا اور پی ٹی آئی کو امران خان کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت کی اور مزید سخت کر بھی دی گئی ہے جو سیکیورٹی ہے خان صاحب کی میری طلاعات کے مطابق اور نگرانی کا عمل بھی مزید اس وقت سخت کر دیا گیا ہے اور تھریٹ الیٹ میں کہا گیا ہے کہ عوامی اجتماعات جلسوں اور تقریبات میں حملے کا خطرہ ہے لہٰذا عوامی مقامات پر امران خان کے قریب کسی غیر متعلقہ شخص کو نہ آنے دیا جائے اب امران خان نے اس خطرے کے والے سے خود بھی بتایا کہ مجھے بلٹ پروف شیشے کا بھی کہا جا رہا ہے کہ بلٹ پروف شیشہ جو ہے اس کا استعمال کریں لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اس جلسے میں شرکت سے بھی اب اس جلسے کے اندر امران خان نے کہا ہے کہ میں جو فیصلہ ہے اب وہ پشاور میں بیٹھ کر کروں گا اور اس میں کافی لوگ مانی خیز کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں ہی فیصلے ہونے ہیں اور اسے دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں آپ سب سمجھ رہے ہوں گے لیکن پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس امران خان نے اتوار کو طلب کر لیا ہے اور اسلامباد مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان پرسوں کیا جائے گا تاہم ٹائم فریم خان صاحب نے دے دیا ہے کہ انہی دنوں کے اندر یہ ڈیٹ ہوگی وہ پچیس سے انتیس مئی کے درمیان ہے اب خان صاحب نے یہ آن پرپس کیا ہے میری اطلاعات کے مطابق ڈیٹ بھی فائنلائز ہے فیصلہ بھی فائنلائز ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ڈن ہو چکی ہیں یعنی کہ فیصلے ہو چکے ہیں لیکن دو دن کا وقت کیوں دیا گیا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ امران خان نے یہ ایک آخری موقع یا پھر اسے آپ آخری چانس کہلیں یہ دیا ہے کیونکہ شہباز شریف خود سے جانے کو تیار نہیں ہے اور بجٹ انہوں نے پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت نے بجٹ کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ بجٹ دس جون کو پیش کیا جائے گا اور اس کا باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور بجٹ تجاویز کی منظوری کے لیے کابینہ اجلاس بھی دس جون کو ہی طلب کیا جائے گا جس کے بعد قومی اسمبلی میں یہ بجٹ پیش ہوگا اور وہاں پر اس بجٹ کی منظوری ہوگی اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جلدی جلدی یہ نیب کی اصلاحات کریں گے نیب خوانین میں تبدیلیاں کریں گے اور انتخابی اصلاحات کی طرف بھی یہ قدم بڑھائیں گے اور اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اور اپنے کیسز کو کمزور کرنے اور دوسری جانب ای وی ایم اور اوور سیز ووٹرز جو ہیں ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی ایک بھرپور کوشش کی جائے گی جسے روکنے کا بھی عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں اب عمران خان کے والے سے انہوں نے اور پورے ان کے مخالفین اور ان کے پھر جو ٹوکرا صحافی ہیں انہوں نے ایک پوری کیمپین بھی لانچ کر دیا ہے کہ اس وقت عدلیہ اور فوج عمران خان کے دواوں میں آ چکی ہے یعنی کہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان بن چکا ہے جو اپنے پریشر سے فیصلے کرواتا ہے جو اپنی مرضی کے فیصلے لیتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان نہیں ہے اور اصل میں جو مقتدر حلقہ ہوتا ہے وہ عوام ہے جمہوریت میں سب سے زیادہ طاقتور جمہور ہے یہ ہواوں کا رخ کیوں بدلا ہے یہ ہوایں عمران خان کے حق میں چلنا کیوں شروع ہو گئی ہے یہ کیوں الیکشن کمیشن بھی مجبور ہو گیا کیوں سپریم کورٹ کے پچھلے چار دن میں آنن فانن سب کچھ بدل کے رکھ دیا گیا وہ آپ سب کی وجہ سے ہے بائیس کروڑ عوام کی وجہ سے ہے جو آپ نے ہر شہر ہر گلی ہر کوچے میں عبالتیں لگائیں آپ نے از خود نوٹس کیس کی سماعت کی آپ نے رات گئے عدالتیں لگائیں چوکوں میں چوراہوں میں اور آپ نے عمران خان کا مقدمہ سنا اور اپنا فیصلہ سنایا جس کے بعد یہ ہواوں کا رخ بدلا ہے اور اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت کا یہ جا رہا ہے اور ظاہری بات ہے خان صاحب نے بڑا کلیر باتوں باتوں میں اشارہ دے دیا کہ اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی اگر پاکستان جو معاشی دیوالیہ پن کی طرف اس نالائق امپورٹڈ حکومت کے ہاتھوں جا رہا ہے اس کی فکر نہ ہوتی تو میں کہتا کہ چند ماہ یہ اور چلیں یہ دو تین مہینے اور حکومت کر لیں اور اس سب میں ہوگا یہ کہ ساری قوم کے سامنے ان کی اصل شک لا جائے گی کیونکہ جتنی دیر یہ چلیں گے جتنی دیر یہ حکومت کریں گے اس میں یہ بھی زلیل ہوں گے اور ان کو لانے والے بھی زلیل ہوں گے تو یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے جبکہ خان صاحب نے ایک اور آپشن دیا ہے آج لاسٹ چانس دیا ہے اور فورٹی ایٹ آرز ہے فیصلہ کرنے کے لیے پاکستان کے فیصلہ سازوں کے پاس اور بہتر یہ ہی ہوگا کہ الیکشن کا اعلان ان اٹھالیس گھنٹوں میں کر دیا جائے اور اسی میں اس ملک کی بھلائی ہونے جا رہی ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امران خان صاحب نے مریم بی بی کے والے سے ایک سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ یہ میرا نام لیتی ہے اور اسے اتنا زیادہ میرا نام نہیں لینا چاہیے یہ نہ ہو کہ اس کا خامن نراز ہو جائے اس پر بہت زیادہ تنقید تو کی جا رہی ہے میں اگر اس پہ اپنا موقف رکھوں تو میرا موقف یہ ہے کہ جادوگرنی پیرنی مرگیاں جلانا منتر پڑنا وہ کرنا یہ کرنا یہ سب کچھ کہنا اگر جائز ہے تو جو کچھ امران خان نے کہا وہ بھی جائز ہے لیکن اگر وہ نہ جائز تھا تو یہ ہزار مرتبہ غلط ہے لیکن کم از کم میں اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جنہوں نے تین برس مسلسل خاتون ابل بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا کردار پر انگلیاں اٹھائیں جادوگرنی کہا امران خان کے ہر فیصلے میں انہیں ماسٹر مائنڈ کہا تبصروں کالموں خبروں میں ان کے خلاف اخلاق باختہ باتیں کی اور وہ سب اب جاد کے اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے میں اس بیان کی بلکل حمایت نہیں کر رہا لیکن یہ منافقانہ طرز عمل ضرور ایکسپوز ہونا چاہیے اب اس سب پر رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ امران خان زبان کو لگام دو ورنہ زبان ہمیں کھینچنا آتی ہے بڑی سخت سٹیٹمنٹ رانہ سناولہ صاحب نے جاری کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ گندگی پھیلانے والی زبان ہم کھینچ کے دکھائیں گے اور مریم نواز کے متعلق جملے بازی سے پورے پاکستانی قوم کی خواتین کی توہین کی ہے اور امران خان کی گندی تربیت اور کردار کا یہ اکاس ہے لیکن اس سب میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ رانہ سناولہ کو گرین سگنل جو ہے وہ نواز شریف نے تو دے دیا ہے لیکن پاکستان کے مقتدر حلقوں کو یہ کہا گیا ہے پاکستان کے اہم ترین اداروں کو نواز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ اگر ہمیں سپورٹ کی یقین دیانی کرائیں اور آپ ہمیں کہہ دیں کہ سب کچھ اوکے ہے خان کو وکٹمائز کر لو تو رانہ سناولہ کو یہ آرڈر ہیں نواز شریف کی طرف سے کہ امران خان کو فوری گرفتار کر لیا جائے اب اس راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے اور وہ ان کے اپنے ٹوکرا صافیوں کے مطابق اس راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس بات کو بھانپ چکی ہے کہ امران خان کے ساتھ اگر کچھ اس امپورٹڈ حکومت نے کیا تو وہ بیک فائر کرے گا اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور پاکستان کے امن پاکستان کی سلامتی پاکستان کی خودمختاری اور پاکستان کے اندر جو ایک پبلک آرڈر ہے اس سب کو یہ چیز تحس نحس کر سکتی ہے کیونکہ عوام کی نبز اور عوام کی جو پلس ہے وہ اس وقت سمجھی جا چکی ہے اور بہت سے لوگوں کو دیر سے سمجھ آئی ہے لیکن اب سمجھ آ چکی ہے کہ اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں اور حل یہی ہے کہ امران خان نے جو آخری اٹھالیس گھنٹے دیئے ہیں ان اٹھالیس گھنٹوں میں یہ خان صاحب نے کہا نہیں ہے لیکن یہ نہ کہہ کر بھی انہوں نے کہہ دیا ہے اور پیغام پہنچا دیا ہے کہ this is the last chance these are the last 48 hours اس میں فیصلہ کر لیں حکومت تحلیل ہو جائے elections کا اعلان ہو جائے تب جا کر یہ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی کال نہ دوں اگر میں نے کال دے دی پھر خان لانگ مارچ کرے گا اور پھر ان کے پاس بھی راہ فرار نہیں ہوگی اور پھر دمہ دم مست کلندر ہو سکتا ہے اور پھر چیزیں اللہ نہ کرے اگر imported نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی تو پھر out of control اور point of no return پر بھی جا سکتی ہیں comment section میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات